بسم اللہ الرحمن الرحیم کرونا وائرس کی سبب کراچی میں جو لوگ ڈاؤن کی صورتحال ہے آپ تمام لوگ اس سے بخوبی واقف ہیں اور میں کراچی والوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ کراچی والوں نے ہمیشہ کی طرح جو بھی کراچی کے اوپر کبھی مسئبت آئی کبھی ملک کے اوپر کوئی زلزلہ سلاب کچھ بھی آیا تو کراچی والوں نے اپنے دل کھول کے رکھ دیئے اور اسی طرح آج بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کراچی کے ہر گھر سے راشن باٹا جا رہا ہے پرائیوٹ سیکٹر کام کر رہا ہے عام عوام کام کر رہی ہے تمام انجیوز کام کر رہے ہیں میں آپ تمام لوگوں سے بہت اہم ایک مسئلے کی طرف جو ہے وہ آپ لوگوں کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اپنے مقامی سفید پوش لوگوں کو دیکھنا ہے ان کے اوپر توجہ دینی ہے جو نہ کسی سے مانگ سکتے ہیں نہ کسی سے کہہ سکتے ہیں نہ چورنگیوں کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں نہ ٹرکوں کے پیچھے بھاگ کے وہ راشن لوٹ سکتے ہیں یہ جو ان لوگوں کے اوپر توجہ ہم نے دینی ہے یہ جو لوگ چورنگیوں پر بیٹھے ہیں جو آپ کے دروازوں پر دستک دے رہے ہیں یہ ایک سرگرم مافیا ہے جو سرگرم ہوا ہوا ہے اور یہ آپ لوگوں سے ہم سے راشن لے کے مارکٹوں میں بیچ رہے ہیں بہت ساری کئی ویڈیوز بھی اس کے اوپر بنی ہیں کہ جو لوگ کوئی کہہ رہا ہے میرے گھر میں دو سو کلو آٹا ہے وہ خرید کے مجھے سابون دے دیں ٹوٹ پیس دے دیں اور شیمپو دے دیں تو ہم نے اپنی محنت کو رائے گا نہیں جانے دینا ہے ہم اگر کام کر رہے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ حقدار تک اس کا حق پہنچے اور پھر میں آپ کو واضح کروں کہ ہم نے اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنے مقامی سفید پوش لوگوں پر توجہ دینی ہے وہ آپ سے نہ مانگیں گے نہ آپ سے کچھ کہیں گے لیکن ہم نے ان کو دیکھنا ہے کہ ہم ان کو کس طرح عزت سے ان کی عزت روح مجرور نہ ہو اور ہم ان کو سرف کر سکیں تو میں امید کرتا ہوں کہ میرے اس پیغام کو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں جو آپ کے دروازوں پر دستک دے رہا ہے جو آپ سے مانگنی کے لیے آ رہا ہے اب اس کو بالکل راشن نہ دیں وہ آپ کے پاس تو آ رہا ہے آپ سے پہلے بھی سو لوگوں کے پاس وہ جا چکا ہے اور آپ کے بعد بھی اس نے دو سو لوگوں کے پاس جانا ہے اور اس نے راشن لے کے بیچنا ہے اس کے گھر پہ راشن پورا ہے لیکن وہ جمع کر رہا ہے راشن تو میں امید کرتا ہوں میرے اس پیغام کو آپ عوام تک پہنچانے میں مدد کریں گے بہت شکریہ